اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ سورہ انفال آیت نمبر 44 کے بعد یہ سکس ترکو ہے یا ایواللزین آمنون اے لوگو وہ لوگ جو ایمان لائے اذا لکیتم جب تم سب ملاقات کرو فیعتا کسی گروہ سے فاظبوتو فی تم سب ثابت قدم رہو وَسْكُرُوا اللَّهَ كَسِرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم سب ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ تاکہ تم تم سب فلا پاؤ وَعَتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تم سب اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کے وَلَا تَنَازَعُ اور نہیں تم جھگڑنا آپس میں اب سب زبر زبر ہے تو آپس میں جھگڑنا فَتَفْشَلُو پھر تم سب بزدلی کر بیٹھو گے فَتَزْحَبَ رِحُكُمْ وَتَزْحَبَ رِحُكُمْ اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا فَزْبِرُو فَزْبِرُو اور تم سب صبر کرو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ مَعَا الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ خَرَجُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ بَتَرَنْ بَتَرَنْ وَرِيَا النَّاسِ اور نہیں تم سب ہو جانا جیسے کہ وہ لوگ جو خرج وہ سب نکلے ان کے گھروں سے بَتَرَنْ اتراتے ہوئے وَرِيَا النَّاسِ اور دکھاوہ کرتے ہوئے لوگوں کو وَيَسُدُّونَ اَنْسَبِلِلَا اور وہ سب روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيدٍ اور اللہ اس سے جو وہ سب عمل کر رہے ہیں گھیرنے والا ہے وَإِذْ زَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ اور یاد کرو جب مزیین کر دیا یعنی ڈیکوریٹ کر دیا ان سب کے لئے شیطان نے ان سب کے آمال آمال کو وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَا اور اس نے کہا نہیں غالب تمہارے لئے آج کے دن من الناسی لوگوں میں سے وَإِنِّي جَائِرُ لَكُمْ اور بے شک میں میں رفیق ہوں یعنی کہ پناہ دینے والا ہوں تم سب کے لئے فَلَمْمَا فِرْ جَبْ بِي تَرَاَتِي یعنی کہ آمنے سامنے ہوئے فِي اتانی دو گِروں نَكَسَ اُلَٹْ اُلْتَا فِرْ گَيَا اَلَا عَقِبَهِ اس کی ایڑیوں پر وَقَالَ اور اس نے کہا یعنی شیطان وعدہ تو بہت کیا لیکن جب اس کو پلڑ گیا اور اس نے کہا اِنِّي اس نے کہا اِنِّي بے شک میں بری ہوں یعنی جودہ ہوں من کم تم سب سے اِنِّي اَرَا مَا لَا تَرَوْنَا بے شک میں میں دیکھ رہا ہوں جو نہیں تم سب دیکھ رہے اِنِّي بے شک میں اَخَافُ اللَّهُ میں تو خوف کرتا ہوں اللہ سے وَاللَّهُ اور اللہ شدید الْعِقَاب سخت عذاب دینے والا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم